گائز پچھلی لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ ٹائٹن مون گوڈ اور ٹائٹن سن گوڈ ایک پلان بنا رہے تھے جس میں وہ لاس اینٹوس کو تباہ وبر بات کر دیں گے اووینجرز ٹیم کو پہلے سے ہی پتا چل گیا تھا کہ لاس اینٹوس کو تباہ کرنے کے لیے کوئی نئی سازے ضرور بنائیں گے ٹائٹن مون گوڈ اور ٹائٹن سن گوڈ اس لیے اووینجرز ٹیم نے ٹائٹن آئیز گوڈ کو بلا لیا ٹائٹن آئیز گوڈ نے سین چین اور فریکلین کے اندر بہت زیادہ خطرناک والی پاورز ڈال دی تھی تاکہ وہ ٹائٹن مون گوڈ اور ٹائٹن سن گوڈ کے رکشوں کو مار سکیں سین چین اور فریکلین دونوں ٹائٹن مون گوڈ اور ٹائٹن سن گوڈ کے بیج ہوئے رکشز کو مارنے کے لیے گئے فریکلین نے کافی ہی تگڑی فائٹ کی فریکلین نے کسی نہ کسی طرح کر کے ٹائٹن مون گوڑ کے اور ٹائٹن سن گوڑ کے سارے کے سارے رکشوں کو مار دی لیکن ٹائٹن سن گوڑ اور ٹائٹن مون گوڑ کے ایک ساجز تھی کہ اس کے لیے فریکلین کو ایک گاڑی بیجی تاکہ فریکلین اس گاڑی میں بیٹھے اور اس گاڑی کو بلاسٹ کر دے اور فریکلین مار جائے لیکن فریکلین کو یہ چال سمجھ آگی تھی اور فریکلین بچ گیا اب آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے پینی وائز دے ویڑی آکا آپ کے لیے لائے ایک بیترین توبہ کیونکہ پینی وائز کرے گا اب دبارہ سے وہی جو کافی دن سے میں سوچ رہا تھا ویڑی آکا ویڑی آکا ویڑی آکا ویسے تو لاز اینٹ آس کے اندر ٹائٹن مون گوڑ اور ٹائٹن سن گوڑ نے حملہ کیا ہوئے کیونکہ میرے آکا اسی کا فائدہ اٹھا کر ہم نے جو تیار کیا ہے ہم نے نہیں بلکہ میں نے میرے آکا یہ ساری کی ساری محنت میری ہے اتنے دنوں سے میں اس کے اوپر لگا ہوا ہوں اور میں نے آج تیار کر ہی لیا اس کا نام ہے دا پاور فل ریڈ کارنیج حلک اور یہ ریڈ کارنیج حلک اتنا ہی زیادہ غطرناک ہے میرے آکا کلوس اینٹ آس پورے کا پورا تباہ کر کے آئے گا یہ اور وینجس ٹیم کبھی نہیں چھوڑے گا ارے واہ کیا پینی وائز تُو نے سچی میں اور ریڈ کارنیج حلک کو تیار کیا ہے اور جو تُو نے پلان بنایا یہ تو کافی زیادہ اوپی پلان ہے ویسے یہ تیرا پلان کب تک ورک کرے گا مجھے لگ رہا ہے کہ وینجس ٹیم یہی سمجھے گی کہ یہ ریڈ کارنیج حلک ٹائٹن مون گوڑ اور ٹائٹن سن گوڑ نے بھیجا ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ پاورفول ریڈ کارنیج حلک ہم نے بھیجا ہے لاوہ کمیونٹی نے پینی وائز لینڈر مین اور لاوہ کمیونٹی بوس نے پینی وائز تیری تو کافی یار ایک قسم کی محنت ہے اس کے اوپر اور اس کے اندر بھی تک شکتیاں بن رہی ہیں کتنی دیر میں یہ تیار ہو جائے گا ہم کافی بیتابی سے انتظار کر رہے ہیں نا میرے آقا لاوہ کمیونٹی بوس اوہ پینی وائز تم نے کار دکھایا مجھے لاگ گیرا تھا کہ تم اتنے دنوں سے کچھ نہ کچھ کرو گے کیا یہ واقعے میں اتنی تباہی مچائے گا اور کتنی دیر میں یہ تیار ہو جائے گا جلدی سے بتا دو نا پینی وائز اور صبر نہیں ہوتا مجھ سے ارے میرے آقا یہ تو تھوڑی ہی دیر میں بس تیار ہو جائے گا میں تو آپ کا ویٹ کر رہا تھا کہ کب آپ بولو گی اور اس کو میں یہاں سے پاور فل بنا کر لو سینٹ آس میں بیجیوں ارے جلدی سے بیجیے نا اس کو میں انتظار نہیں کر سکتا اور ارے میرے آقا یہ دیکھو ابھی میں اس کو اس کے اندر پاور ٹو ٹرانسفر ہو چکی ہوں گی اور اتنے دنوں کی تپسیاں میری کام ہی آگئی اب پڑے گا لو سینٹ آس کی اوینجس ٹیم دکھت میں ریڈ کار نی جھلک باہر نکلو یہاں سے ارے میرے آقا کیا چاہتی ہو آپ مجھ سے جلدی سے بتا دو میں تو تیار ہوں اور میرے اندر پاور ڈالنے کا شکریہ مجھے آپ نے بنایا جو بولو گی وہی کروں گا اور یہ ریڈ کار نی جلا گا آپ کیوں کم کو ہی مانے گا میرے آقا ارے دیری کس بات کی ہے جاؤ لو سینٹ آس کے اندر جا کر تباہی مچاؤ اور اتنی تباہی مچانا اور اگر تم سے کوئی پوچھے کہ تمہیں کس نے بیجا ہے تو تم نے بتانا ہے تمہیں بیجا ہے ٹائٹن مون گوڈ اور ٹائٹن سن گوڈ نے ہمارا نام نہیں آنا چاہیے تاکہ پتا تو چلے کہ ٹائٹن مون گوڈ اور ٹائٹن سن گوڈ کی بدولت ہم لوگ بھی لو سینٹ آس کے اندر تباہی مچائیں گے گوتی زیادہ مزا آئے گا میرے آقا ریڈ کار نی جھلک جلدی سے جاؤ اور تباہی مچاؤ لو سینٹ آس کے اندر ایک منٹ بھی ویٹ نہیں کرنا ارے میں ابھی جاتا ہوں لو سینٹ آس تباہی ہوگا میں نہیں چھوڑوں گا کسی کو بھی ریڈ کار نی جھلک کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا ہا 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 میں جاتا ہوں میرے آقا لو سینٹ آس میں ہر کسی کو تباہ برباد کروں گا نا مزا آ جائے گا مزا ارے ہاں جلدی سے جاؤ لو سینٹ آس کے اندر تباہی مچانا تم اور یہ بات یاد رکھنا ہار مان کے نہیں آنا یا پھر مر جانا یا پھر لو سینٹ آس کو تباہ کرنا ارے میں تباہ برباد کروں گا لو سینٹ آس کو جا رہا ہوں میں لو سینٹ آس کے اندر ارے میں آ چکا ہوں لو سینٹ آس کے اندر ارے یہاں پر پہلے سے پولیس اور اس پولیس کی ایسی کی تیسی گریگار ریڈ کارنے جال یہ لو ابھی یہ لو ابھی جلدی سے تباہی تو مچانا ہی پڑے گی کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا میرا اندر پاور زیادہ ہے یلو ارے یہ بھی ایک کھڑی ہویا بڑا سا ٹراک یلو ارے کافی زیادہ مزہ آ گیا مجھے ہا 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 ارے اتنا ہی زیادہ مزہ مجھے تو کبھی نہیں آیا تباہی مچانے میں یلو ارے ٹائٹن مون گورڈ ٹائٹن سن گورڈ نے بیجا ہے مجھے روک سکتے ہو تو روک کر دکھاؤ یلو ارے اس کو بھی توڑنا فوڑنا پڑے گا یلو ارے مزہ آ گیا مجھے ابھی مجھے جلدی سے جانا پڑے گا وینجس ٹیم کے پاس اور انہیں بھی بتانا پڑے گا ریڈ کارنیج ہلک کتنا ہی زیادہ خطرناک ہے ابھی میں وینجس ٹیم کی بیاسی کی تیسی کر کے آتا ہوں نہیں چھوڑوں گا انہیں میں ارے ارے کاب رہی ہے وینجس ٹیم مجھے ڈوننا پڑے گا میری پاورز کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ارے مجھے لگتا ہے یہ وینجر ہوس اس کے اندر مجھے جانا پڑے گا ارے پینی وائز نے تو مجھے بیجا ہے لاوہ کمیٹی میں لیکن مجھے کسی کو بتانا نہیں ہے ارے لگتا ہے وینجس ٹیم اندر ہی ہوگی اب مزہ آئے گا اب مزہ آئے گا کھن کو مارنے کے لیے کھاں پر ہے یہ اندر ہی ہے ارے یہ ہے ارے آ گیا ہے ریڈ کارنیجل اب اس انچین یاں سے باغ ارے پر یہ دیکھو یا ریڈ کارنی چلکا گیا ہے ابھی نہیں بچے کا کوئی بھی یلو 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 میری پاورز لو مر جاؤ سارے کے سارے اب مزہ آئے گا اب مزہ آئے گا یلو ابھی یلے تو بھو اتنی کا مار نہیں رہا مار ڈالا میں نے وینجس ٹیم کو بھی باغ یہ سارے یہاں سے ابھی مجھے لاس سینٹ آس کے اندر جا کر تباہی مچانی پڑے گی مہن مار کیٹ کے اندر چلو دیکھ لیا وینجس ٹیم تھی ہے جو میرا مقابلہ نہیں کر سکی ریڈ کارنیجل کسی کو توڑ فورڈ دیتا ہے ابھی میں بتاؤں گا سب کو سب کو بتائے گا یہ ریڈ کارنیجل سب کو بتائے ہیں ابھی سین چین اٹھ ابھی ابھی تو نہیں مار سکتا تجھے کچھ نہیں ہو سکتا سین چین ابھی سین چین اٹھ پلیز پلیز دیکھ تیرا فریکٹرین بھئیہ تیرا انتظار کر رہا ہے ابھی سین چین اٹھ لگتا ہے یار سین چین بھی اس کے وار سے بھی ہوش ہو چکا ہے ابھی یار مجھے اس کو اٹھا کر سائٹ پر رکھنا پڑے گا ابھی اپنی ایوینجرز ٹیم پر بھی کافی زیادہ پاور فل عملہ کیا یار ابھی یہ تو ریڈ کار نہیں چھلکا یا کہاں سے لگتا یار اس کو بھی ٹائٹن مون گوڑ و ٹائٹن سن گوڑ نے بھی جائے ابھی سین چین تو یہاں پر رکھ ابھی میں اپنی ایوینجرز ٹیم کو دیکھتا ہوں ابھی یہ کیا ہوگیا ایوینجرز ٹیم کے ساتھ ابھی یار ایک دم سے حملہ ہوگیا اور ساری کی ساری ایوینجرز ٹیم ارے یار میں بج گیا لیکن ایوینجرز ٹیم اور سین چین ابھی ٹونی سٹارک ابھی ٹونی سٹارک کہاں پر ہے ابھی ٹونی سٹارک اٹھ ابھی اٹھ ٹونی سٹارک ابھی یار اس کو بھی مجھے سائٹ پر لے کر جانا پڑے گا ٹونی سٹارک کو بھی ابھی ابھی ٹونی سٹارک کیا ہو گیا تجھے ابھی ٹونی سٹارک ابھی یار مجھے اس کو سائٹ پر لے کر جانا پڑے گا ٹونی سٹارک کو بھی ابھی ابھی یہاں پر لگتا ہے یار ریڈ کارنجل کافی زیادہ تبائی مچا دے گا لو سینٹ آس کے اندر اسے مجھے روکنا پڑے گا کسی نہ کسی طرح کر کے اب یہ وینجس ٹیم بھی ساری کی ساری اپنی بہوش ہوگی ہے اب یہ وینجس ٹیم کو سائٹ پر لگا کر میں جاتا ہوں اس یار ریڈ کارنی جھلک کو مجھے نہیں چھوڑنا ابھی اس نے سن چین کو مارا اور سن چین کو بھی بہوش کر دیا ابھی یار یہ کیا ہو گیا ابھی یہاں پر اس کو لگانا پڑے گا ابھی اس کو رکھنا پڑے گا یہاں پر ابھی اوہ مائی گاڈ ابھی یہاں پر رکھ جا میں آتا ہوں یار سارے کے ساروں کو ابھی کیا ہو گیا اس کو ابھی یہ کیا ہو رہا ہے ابھی لگتا ہے یار کافی پاورفل حملے کی وجہ سے یار یہ سارے کے سارے کام پر ہیں یہاں پر ایک قسم کا ان کی باڈی میں الیکٹرسٹی چلی گیا ہے ابھی ان کو کرانٹ لگ رہا ہے ابھی وانڈا کو بھی سائٹ پر کرنا پڑے گا ابھی لگتا ہے ان کو اس سائٹ پر رکھ دیتا ہوں وانڈا کو بھی میں خطرناک حملہ یار پہلی دفعہ یہاں پر وینجر ہاؤس پر کسی نے کیا ہے ابھی یار بڑی ہمت ہے کہ یار ریڈ کار نے جھل کی یہاں پر آ گیا ابھی ٹائٹن مون گوڈ اور ٹائٹن سن گوڈ میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا دونوں کو ابھی یار کیا کروں میں ابھی یار یہ دیکھو نا ابھی ابھی یار گرین لیتھرن ابھی لگتا ہے یار گرین لیتھرن کا آرمر ہی مجھے پہننا پڑے گا کیونکہ گرین لیتھرن تو بھی ہوش ہو گیا ہے ابھی یار اس کو میں یہاں پر رکھتا ہوں ابھی ابھی لگتا ہے یار ابھی اس کے بھی جسم میں کرنٹ ٹرانسفر ہو گیا ہے ابھی یار ان کی جسم میں کرنٹ لگ گیا مجھے ان کو چھونا نہیں چاہے گئے یہ میرے جسم پر بینا پاور فل والا کرنٹی نہ چلا جائے ابھی یار اس کا جسم مجھے یار ایک قسم کے جسم سے آرمر اٹار کر مجھے خود پہننا پڑے گا یہ آرمر ابھی میں جلدی سے یار ایک قسم کا گرین لیتھرن کا آرمر پہن لیتا ہوں اب میں نہیں چھوڑوں گا اس ریڈ کارنٹ جھلک کو اب یہ نہیں بچے گا میرے ہاتھوں سے اب تو میں نے پہن لیا گرین لیتھرن کا یہاں پر اب میں ریڈ کارنٹ جھلک تجھے نہیں چھوڑنے والا گرین لیتھرن کا میرے کپڑے اور آرمر پہن لیا ہے اب اس انچین تو یہاں پر رکھ میں آتا ہوں سنچین اوہ مائی گوڑ ابھی مجھے جانا پڑے گا اپنی پاورس کو تو میں نے ایکٹیویٹ کر لیا ہے اب نہیں بچے گا یہ ریڈ کارنٹ جھلک اب اس کو بتانے ہی پڑے گا کہ فریکلین اور یہ کیا چیز ہے اس نے وینجس ٹیم پر اور میرے چھوٹے بھائی سنچین پر حملہ کیا اب یہ نہیں بچے گا اب میں اس کو نہیں چھوڑنے والا ابھی لگتا ہے یہ لاؤس اینٹ آس کے اندر تباہی مچانے کے لیے گیا ہوگا اب اس کو بتانا پڑے گا ٹائٹن مون گوڑ ٹائٹن سن گوڑ یار تم لوگوں کی بینس کی ٹانگ یارے بھائی صاحب میں کروں تو کیا کروں اب یار ایک قسم کا جو اس نے کچھ کی ہے ریڈ کارنٹ جھلک نے پہلے تو اس کو میں سبق سکھا لگ بعد میں میں ٹائٹن مون گوڑ ٹائٹن سن گوڑ کو بھی صحیح والا سبق سکھاؤں گا یہ نہیں بچیں گے میرے ہاتھوں سے ارے یہاں پر ہی ہونا چاہیے کہاں پر ہے ریڈ کارنٹ جھلک سامنے آ مقابلہ کر مجھ سے کہاں پر چھپ کر بیٹھ گیا ہے ارے یہاں پر ہی ہونا چاہیے اب یہ میں نہیں چھوڑوں گا اس کو میری پاورز کا اندازہ نہیں ہے اب میں نے اپنی پاورز گرین لیتھرن کی پاورز کو ایکٹیویٹ کر لیا ہے اب مزا آئے گا اب میں اس کو نہیں چھوڑنے والا کہاں پر چھپ کر بیٹھ گیا یہ اوے ریڈ کارنٹ جھلک سامنے آ اوہ کام پڑھا یہ ریڈ کارنی جلک اوہ یہ ہے ریڈ کارنی جلک اب مزائے گا اوہ ریڈ کارنی جلک تجھے نہیں چھوڑوں گا میں اوہ بھائی صاحب اتنے زوردار پانچ اوہ یہ ریڈ کارنی جلک تو کافی زیادہ خطرناک ہے اوہ بیار یہ اس نے تو اوہ ریڈ کارنی جلک کو بھی مارا تھا اور میرے بھائی سینچین کو مارا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا یہ لے میری پاورز بل اوہ ریڈ کارنی جلک مارتا ہے ٹائٹن سن گولڈ اور ٹائٹن مون گولڈ نے میرے اندر کافی زیادہ پاورز ڈالی ہے اب میں تجھے بتاؤں گا ابھی یہ تو میرے پاورز مار رہا ہے ابھی یہ لے ریڈ کارنی جلک ابھی اس کی پاس تو کافی خطرناک پاورز لگتا ہے اس کو بتانے ہی پڑے گا اب مجھے ریڈ کارنی جلک اب میں تجھے نہیں چھوڑنے والا اب مجھے اپنی پاورز پر اکٹیویٹ کار ہی لینا چاہیے جو اصل پاورز ہے میرے پاس اب مجھے اپنی پاورز کے بلبوتے پر اس کو مارنا پڑے گا ارے ریڈ کارنی جلک ارے تو میرا کیا مقابلہ کرے گا ارے تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ارے اس کو لگ رہا ہے کہ میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ابھی یہ لے یہ لے یہ لے ریڈ کارنی جلک تیرا میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ لے میری خطرناک والی پاورز لے ابھی میں نے اس کو تو مار گرایا کتنے ہی زیادہ زوردار والے پانچ مار گرایا ابھی تُو کیا سوچ رہا تھا یہ لے تُو نے وینجس ٹیم کو مارا اور میرے بھائی سن چین کو بھی مارا یہ لے ابھی مار گرایا تُو نے مجھے ارے کوئی بچالا مجھے ارے فائنلی یہ ماری گیا ابھی تُو اتنا ہی زیادہ خطرناک بن رہا تھا تو نے میری وینجس ٹیم کو اور میرے بائی کو مارا اب میں تجھے نہیں چھوڑنے والا اب یار فائنلی میں نے اس کو تو ماری گرائیا لیکن ابھی مجھے جلدی سے وینجس ٹیم کے پاس جانا پڑے گا پہلے میں اس کو چیک تو کرلوں یہ بوتنی کا مرا ہے کہ نہیں مرا اب یار فائنلی یہ ایک قسم کا ختم ہو چکا ہے ابھی ایک ریڈ کارنیچ حلک تجھے پتا تو چال گیا ہوگا کہ میں کتنا ہی زیادہ خطرناک ہوں فائنلی نے جب ایک قسم کا گرین لیتھرن کا ایک قسم کا آرمر پہنی لیا تو یار ایک کسی کو بھی نہیں چھوڑنے والا ابھی یہ بوتنی کے میرے پاس کیوں آ رہے ہیں ابھی ریڈ کارنیچ حلک تو میں نے مار دیا ہے ابھی یہ مجھے پتا لگانا پڑے گا ابھی یہی پر یہ زندہ تو نہیں ہے یہ ناٹک تو نہیں کر رہا ابھی نہیں یار واقعے میں یہ ریڈ کارنیچ حلک یہاں پر مار چکا ہے ابھی اس کے اوپر سے تو گاڑیاں بھی گزر رہی ہیں ابھی مجھے جلدی سے جانا پڑے گا اپنی اوینجس ٹیم کو چیک کرنا پڑے گا اوینجس ٹیم کو بچانا پڑے گا اور سن چین کو بھی آر اس نے کافی زیادہ پاورفل حملہ کیا ان کے جسم میں الیکٹرک سٹی چلی گئی ہے گھئیز اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں سن چین اور اوینجس ٹیم کو بچا لوں تو آپ لوگوں نے ایک کام کرنا ہے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو اور کومنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے اوینجس ٹیم اوپی اور اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ تھا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں ابھی مجھے جلدی سے جانا پڑے گا اپنی اوینجس ٹیم کو بچانا ہی پڑے گا کسی نہ کسی طرح کر کے موسیقی